بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں ایک خبر چھپی ہے کہ سات لاکھ لوگ ملک پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں ملک پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت بھی ہے کمانے کی ضرورت بھی ہے اور ایک عام آدمی کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوچنے کا مقام یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ملک پاکستان میں رہ کر بھی ہم میند کر سکتے ہیں اور میند سے جو میند ہم یورپ مالک میں جا کے کرتے ہیں مطلب کہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہی میند اگر ہم اپنے ملک میں رہ کر کریں تو یہاں پہ بھی ہم حلال کی روزی اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں اصل میں ہم میند نہیں کرنا چاہتے اور یہاں پر رہ کر ہم آر محسوس کرتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام میرے میار کا نہیں ہے تو یہ کام میں کیوں کروں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ ہنر بھی رکھتے ہیں اور پاکستان میں رہ کر پیسہ کما بھی سکتے ہیں اور ان کی فیملی کو بھی ضرورت ہے کہ وہ یہاں ان کے پاس ہی رہیں والدین بوڑے ہیں ان کا سہارا بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بندہ ان کے پاس موجود ہو لیکن ہماری سوچ اور ہمارا میار جو ہے وہ صرف یہاں تک ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا زندگی کی ضرورت ہے اور حلال ذریعے سے پیسہ کمانا یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ میند کرنے والا اللہ کا دوست ہے تو میند کرنا ضروری ہے اور کمانے کے لیے اس کے ساتھ ایمانداری بھی ایک شرط ہے آپ یہاں پہ رہ کر کوئی کاروبار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ اس ہنر کے ذریعے سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں لیکن میند شرط ہے ایمانداری اس کے ساتھ کمانے کے لیے شرط ہے آپ میند کریں اور کمانے کے لیے اپنی ایمانداری کو بھی ساتھ رکھیں اور تھوڑا سبر بھی کریں یعنی کوئی آپ نے کام کیا ہے سٹارٹ کیا ہے تو اس کے لیے کچھ مہینے کچھ سال آپ سبر تو کریں تو یہاں ملک پاکستان میں رہ کر بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں یہاں پہ بھی میند کریں گے تو آپ کو پیسہ مل سکتا ہے آپ کمائی کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ حلال روزی جو ہے وہ حاصل کی جائے حلال کا لکمہ جو ہے وہ آپ کے بچوں تک پہنچے کسی بھی ناجائز ذریعے سے پیسہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میند بھی کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کریں جو پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے جو جانوروں تک رزق دیتا ہے وہ آپ کو جس مخلوقات میں سے تمام مخلوقات میں سے آپ کو اشرف افضل آلہ بنایا ہے تو آپ کے لئے رزق بھی آلہ چاہیے صاف اور شفاق چاہیے جیسے آپ اپنی گاڑی میں اچھا مبلائل اچھا ڈیزل ویرہ ڈلواتے ہیں اسی طرح آپ کے جسم کو حلال لکمے کی ضرورت ہے آپ میند سے اور ایمانداری سے لگن سے حلال کی روزی کمائیں اور اس انسانی مشیندی کا انسانی جسم کا بھی خیال کریں کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیز اس کے لئے اچھی ہے وہی استعمال کریں پاک رزق استعمال کریں حلال روزی استعمال کریں حرام کے لکمے سے بچنے کی کوشش کریں شکریہ اللہ حافظ